اسلام علیکم ورحمت اللہ 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 وبرکت اللہ ورحمت 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 اللہ وبرکت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ور کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سرکویسٹر کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہوئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو دباہ کر آر پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس جلد از جلد پہنچ سکے تو ٹائمز آیا کے بغیر چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی مشین کی جو آپ کو یہ ہے یہ مکمل نیچے کر دینا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے دے آپ نے مکمل نیچے کر نیچے کرنے کے بعد آپ نے مشین کو اوٹا کر لینا ہے آپ کو اس طریقے سے مکمل نیچے کر دینا ہے اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے جو آپ کی چھٹل میں یہ جو سوئی کی نوک نظر آ رہی ہے یہ جو چھٹل کے نیچے سے سوئی نظر آ رہی ہے یہ سوئی آپ نے یہاں سے گاز کو لوز کر لینا ہے اس پیچ کو آپ نے لوز کر کے آپ نے گاز کو اوپر کر کے یہ جو سوئی ہے یہ نظر نہیں آنی چاہیے آپ نے گاز کو اوپر کی طرف کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ والا پیچ لوز کر کے گاز کو اس طرح سے اوپر کی طرف کر رہینا ہے تاکہ نیچے جو چھٹل کے نیچے سوئی کی نوک نظر آ رہی ہے وہ سوئی کی نوک نہ نظر آئے اوپر کی طرف کر کے آپ نے مشین کو بلکل سیدھا کر لینا ہے اس طرح سے آپ نے مشین کو سیدھا کرنے کے بعد آپ نے گاز کو تھوڑا سا ٹیٹ کر دینا ہے بلکل تھوڑا سا ٹیٹ کر دینا ہے اس طرح سے ٹیٹ کرنے کے بعد آپ نے مشین میں دھگا ڈال دینا ہے اس طرح سے مشین میں دھگا ڈالنے کے بعد آپ نے نیچے والے ڈبی میں ڈبی بھی لگا دے نہیں ہے مشین میں یہ والی ڈبی آپ نے مشین میں واپس لگا دے نہیں ہے لگا کر میں کیمرہ سیٹ کر کے آپ کو یہاں پر سیٹنگ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس طرح سے سیٹنگ کرنی ہے دھگا ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں سے مشین کی سیٹنگ اس طرح سے کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سوئی میں دھگا ڈال دینا ہے اس طرح سے سوئی میں دھگا ڈالنے کے بعد آپ نے کپڑے کو نیچے دے لینا ہے اس طرح سے آپ نے کپڑے کو نیچے دے لینا ہے اور یہاں سے آپ نے مشین کو بمانا ہے کہ جو نیچے والے ڈال دھگا وہ اوپر کی طرف آ رہا ہے یا نہیں اس طرح سے یہ دیکھیں جو نیچے والا ڈال دھگا یہ اوپر کی طرف نہیں آ رہا تو آپ نے مشین اس طرح سے آپ نے یہ والا پیچ لوس کرنا ہے لوس کر کے آپ نے گاز کو تھوڑا سا نیچے کر دینا ہے تھوڑا سا نیچے کرنے کے بعد آپ نے پھر چیک کرنا ہے کہ جو ڈبی کا ڈال دھگا وہ اوپر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے اس طرح سے آپ نے چیک کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ دھگا اوپر آ گیا ہے تو یہاں سے آپ نے تھوڑا تھوڑا نیچے کر کے آپ نے چیک کرتا جانا ہے جب تک آپ کی مشین کا نیچے والا دھگا اوپر والے دھگے کے ساتھ اوپر نہ آئے تو آپ نے تھوڑا سا نیچے کر لینا ہے اور نیچے کرنے کے بعد آپ نے واپس پیچ لگا دینا ہے پیچ کاس دینا ہے پیچ کسنے کے بعد آپ نے میں مشین کو چلا کر آپ کو ٹنکہ لگا کر چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ اگر آپ کی مشین ٹنکہ لگا رہی ہے یا نہیں ٹنکہ لگا رہی ہے تو میں مشین کو چیک کر کے دکھاتا ہوں اس طرح سے آپ نے مشین کو موٹر کو آن کر لینا ہے اور ٹنکہ لگا کر چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ مشین ٹنکہ بیلکل صحیح لگا رہی ہے اوپر سے بھی ٹھیک لگا رہی ہے کوئی دھگا نہیں توڑ رہی اگر آپ کی اس طرح سے مشین کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو آپ کی مشین دھگا بھی نہ چھوڑ دے گی اور ٹاپ کرنا بھی چھوڑ دے گی تو آپ نے اس طرح سے پیج کلوز کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا نیچے کرتے جانا ہے جہاں پر مشین نیچے والا ٹنکہ لینے لگے تو آپ نے وہاں پر پیج کو کس دینا ہے وہاں پر کس دینا اور مشین کی وہاں پر سیٹنگ کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ اپنی مشین کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ